بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رفکار شوالہ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور آئیے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا مسئلہ فواج کے ساتھ ازار جہتی کے لیے جی ایچ کیو دورے کا فیصلہ قومی سملی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع چیڈمن فرق التافی زیر صدار اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منقضوا کمیٹی ارکین نے منومان کی موجودہ صورتال پہ تباہ دلہ خیال کیا اجلاس میں نو مئی دو دو تیس کے دہشگردی کے واقعات کی مضمت کرتے ہوئے یہ موقع پنایا گیا کہ پاکستان کے ہر شہری پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کی عداروں اور عامی عوامی ملاکت تقدس کا احترام کرے کمیٹی نے پاکستان کے لیے جانوں کا نظرنا پیش کرنے والے شہدہوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا کمیٹی کے روکن برج اس تاہر نے قرارداد پیش کی جسے متوقع تو برائے منظور کر لیا گیا قرارداد میں کہا گیا کہ کمیٹی برائے دفاع پاکستان کی مسئلہ فواج کے ساتھ یقیتی کا ظاہر کرتی ہے مسئلہ فواج ہماری قوم کا فخر ہے کمیٹی نو مہی کو پیش آنے والے دہشگری واقعات کی شدید مضمت کرتی ہے ایسے واقعات افسوس نہ وقت نقابل برداش ہے ان سے سختی سے نپٹا جانا چاہیے قرارداد میں لکھا گیا کہ متفقہ طور پر نو مہی کے تشدد کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں جس سے قوم کے جذبہ کو شدید دیز پہنچی ہے ہم اپنی مسئلہ فواج کے ساتھ کھڑے ہیں کمیٹی نو مہی کے پیش آنے والے دہشگری واقعات کی ضرمت داروں سے آنیا تو سے نپٹا جائے کمیٹی جلال میں ایڈیشنر سیکرٹی دیفت دارت دفاع نے ملکوگی خوشالی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے کردار اور کربانیوں کو تسلیم کرنے پر کمیٹی کا ازاری تشکر کیا کمیٹی نو مہی تفقہ طور پر پاکستان مسئلہ فواج کے ساتھ یقینیتی کے علامت کے طور پر جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو رابل بینی کا دورہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا